بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام محمد انس ہے میں ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہوں آنکھوں کے نیچے ڈاک سرکل یا سیاہ ہلکے ان کو میڈیکل کی زبان میں کہا جاتا ہے پیری اوربیٹل ڈاک سرکل پیری اوربیٹل ڈاک سرکل ان ہلکوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بہت سے ٹوٹ کے ٹیپس وغیرہ دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے اور استعمال بھی کیے ہوں گے ناظرین جن میں کوجک ایسیڈ شامل ہے اس کے علاوہ کھیرے کا استعمال کیا جاتا ہے کھیرے کی پیسٹ بنا کے یا کھیرے کے قتلے کاٹ کے آنکھوں کے نیچے رب کیے جاتے ہیں وائٹامن سی کا استعمال کیا جاتا ہے ایلو ویرا کا استعمال کیا جاتا ہے وائٹامن بی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سب طریقے کام کرتے ہیں لیکن یہ طریقے پرماننٹ نہیں ہیں عارضی طریقے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں ناظرین یہ سب ٹوٹ کے ان میں ایک چیز کومن ہے کہ یہ ہماری سکن میں سے میلانین کو کم کر دیتے ہیں اب یہ میلانین کیا چیز ہے میلانین ہماری سکن کو رنگدار بناتی ہے ڈارک کرتی ہے تو جب ہم ان ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری سکن میں سے میلانین کو کم کر دیتے ہیں اور ہماری سکن لائٹ ہو جاتی ہے اب یہ اس جگہ سے تو ہماری سکن میں سے میلانین کو کم کر دیتے ہیں لیکن جو ہمارے جسم میں میلانین موجود ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا تو جب ہم ان ٹوٹکوں کا استعمال چھوڑتے ہیں تو ہماری جسم کا میلانین دوبارہ سے ہمارے ڈاک سرکل بنا دیتا ہے تو پھر ہمیں یہ ٹوٹکیں بار بار استعمال کرنے پڑتے ہیں میں آج آپ کو انشاءاللہ روٹ کاز بتاؤں گا کہ کس طرح سے پرماننٹ طور پر اپنے ڈاک سرکل ختم کیے جا سکتے ہیں ناظرین آج کی میری باتیں بہت اہم ہونے والی ہیں ہو سکتا ہے باتیں کچھ پچیدہ ہو جائیں لیکن اگر آپ ہمیشہ کے لیے ان سے نجات چاہتے ہیں تو غور سے میری باتیں سننی بڑھیں گی تو میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا جو کہ ہمارے ڈاک سرکل کا سبب بنتے ہیں پہلا ہمارے ہورمونز کا ایم بیلنس ہونا جب ہمارے جسم میں ہورمونز ایم بیلنس ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاک سرکل بنتے ہیں ناظرین جب ہم سٹریس لیتے ہیں پریشانی لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک ہورمون ہوتا ہے جسے کوٹی سول کہتے ہیں وہ بھڑ جاتا ہے اور جب ہم کوئی لمبے عرصے کے لیے پریشانی لیتے ہیں جیسے کہ کئی لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں یا کئی لوگوں کا بہت بڑا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کچھ سے لوگ کوئی ایسی میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کوٹی سول لیول بھڑتا جاتا ہے بھڑتا جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں کوٹی سول سے ریزسٹنس ہو جاتی ہے یعنی ہماری بوڈی کوٹی سول کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو جب کوٹی سول ریزسٹنس ہوتی ہے تو ہمارے میلانین کی مقدار بڑھتی ہے میلانین وہی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہماری سکن کو رنگدار بناتا ہے ڈارک کرتا ہے تو پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سٹریس کو کم کرنا ہے سٹریس کس طرح سے کم ہوگا سب سے پہلے تو ہر اس چیز سے پرہیز کریں جو آپ کو پریشان کرتی ہے دوسرے نمبر پہ ایکسرسائز کریں یہ آپ کے سٹریس کو کم کرے گی ایکسرسائز سے بھی زیادہ ایک بہتر طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے روزانہ کام پہ جانا ہے اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے بیزی رکھیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کیس آپ ایک پارک میں جا کے ایکسرسائز کر رہے ہیں جوگنگ کر رہے ہیں یا ٹریڈ میل پہ بھاگ رہے ہیں تو اس ایکسرسائز کے دوران بھی آپ کو اس پریشانی کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد آئے گا تو آپ کی ایکسرسائز زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی اگر آپ کام پہ جاتے ہیں اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں تو آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی ایکسرسائز کرے گا اور آپ کو وہ پریشانی پوری طرح سے بھول جائے گی تو آپ نے اپنی پریشانی کو سٹریس کو کم کرنا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے سکرین سے پریشانی کرنا ہے جی ہاں ہر طرح کی سکرین سے پریشانی کرنا ہے وہ جاہے موبائل کی سکرین ہے کمپیوٹر لیپ ٹوپ کی سکرین ہے یا ٹی وی کی سکرین ہے آپ نے سکرین سے پریشانی کرنا ہے اس کے علاوہ وائٹامنڈی تھری اس کے آپ سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہمیں سورج سے بھی ملتا ہے دھوپ سے بھی ملتا ہے تو وائٹامنڈی تھری کا استعمال کرنا ہے یہ بھی ایزے کوٹیسول کام کرتا ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ مگنیزیم یہ ایک منرل ہے اس کا بھی استعمال کرنا ہے یہ بھی ڈاک سرکل کے لیے بہت بینیفیشل ہے ناظرین دوسرا کام کیا کرنا ہے دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے اپنی انسولین کو کم کرنا ہے انسولین کو بھڑنے نہیں دینا جب ہم مٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کاربو ہائڈریٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں انسولین بھڑتی ہے جب انسولین بھڑتی ہے تو انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے جب انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے تو ہمارا میلانین بھڑتا ہے میلانین وہی جو میں نے شروع میں بتایا تھا جو سکن کو ڈاک کرتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ہماری گردن بھی کالی ہو جاتی ہے کئی لوگوں کی وہ لیڈری ٹائپ کی گردن ہو جاتی ہے میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے آپ کو آئی بٹن پہ بھی لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں کہ یہ جو گردن کالی ہو جاتی ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے اور گردن ہی نہیں آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہیں جو ڈاک سرکل ہیں یہ پڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے جسم کے فولڈز ہیں جہاں سے ہمارا جسم فولڈ ہوتا ہے جیسا کہ یہ انڈر آم بازوں کے نیچے یا جسم کے جو دوسرے فولڈز ہیں وہاں سے سکن ڈاک ہو جاتی ہے گہری ہو جاتی ہے یہ وجہ ہے انسولین کی تو ہم نے انسولین کو بھی کم کرنا ہے ناظرین میری ان باتوں پہ کچھ مہینے کے لیے پبندی سے عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کے ڈاک سرکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے میری ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ مفید علم پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو